آپ کو بتا دیں کہ ارمیلا is a consultant dermatologist اسلام آباد میں based ہوتی ہیں لیکن of course all over پاکستان travel کرتی ہیں اور consultations دیتی ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ بڑے لوگوں کا ہم سے شکوا رہتا ہے نا کہ ہم کراچی سے صرف لوگوں کو specialist کو بلاتے ہیں آج ہم نے ان کو خاص طور پر اسلام آباد سے بلائیا ہے تاکہ جو اسلام آباد والے ہیں وہ ان کے پاس جا کے بھی consult کر سکیں اور کراچی والے تو ویسے ہی آج آپ consult کر سکتے ہیں آج ہم نے آپ سے جو سوال کیا ہے وہ بھی ایک دفعہ دھورا دیتی ہوں ہم نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ ہم جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اس پہ خود کیوں نہیں عمل کرتے آپ ہمیں جواب دے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ sms کر کے 4646 پہ ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود ان پہ عمل نہیں کرتے ہیں ابھی میں نے سکرین پہ اپنے وال دیکھیں تھوڑے مختلف ہو گئے نا بریک پہ جانے سے پہلے مختلف تھے امیرہ مجھے آپ بتائیں کیوں ہم نہیں عمل کر پاتے جو لوگوں کو خود ہم نصیحت کرتے ہیں ایڈوائز کرتے ہیں اس پہ خود کیوں نہیں فالو کر پاتے ہیں میرے خیال میں نصیحت ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں بداؤت تینکنگ کے وہ اپلیکیبل ہے بھی کے نہیں یا وہ پریکٹیکل ہے بھی کے نہیں ہم لوگ اس وجہ سے بلا وجہ نصیحت بھی کرتے ہیں ایکسٹر نصیحت کرتے ہیں اس پہ ناکھ لوگ فالو کر پائے گا نا ایکسٹر ناکھ لوگ بھی سکتا ہے کہ نہیں اوہ یہ صحیح آپ بتائیں جی آپ کا کیا خیال ہے ارمیلا نے تو کہہ دی ہم نصیحت ہی زیادہ کرتے ہیں تو مسئلہ یہ نہیں کہ فالو کیوں نہیں کرتے مسئلہ یہ ہے کہ ایکسٹر ناکھ کر دیتے ہیں اچھا ارمیلا میں اپنے سے شروع کروں گی ہم کافی دن ہم دھوپ میں شوٹ کرتے رہے اور یونو سن لائٹ کے بالکل نیچے بیٹھ کے اس سے ہوا یہ کہ ایک تو وہ سردیوں کی شاید دھوپ تھی اور وہ جھلسا دیتی ہے اس سے کیسے بچا جائے اور اگر ایک دفعہ ہو جائے جو ہو چکا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے ایکشلی سردیوں کی دھوپ جھلساتی اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ہم لوگ شاید اس کو لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں ہمیں ہیٹ اتتی نہیں محسن سو رہی ہوتی ہم لوگ بہت فیلی اور بہت فریکوینٹلی دھوپ میں جاتے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر اور سن پروٹیکشن کا تو کوئی ہمارے یہاں پر فاشن ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر کہ لوگ سن باکستان لگاتے نہیں ہیں اور اگر سن باکستان لگاتے بھی ہیں تو دیر نوٹ ایزیلی اوویلی بل کہ جو ہماری سکن کو سوٹ کرتے ہیں یا تو وہ بہت گریسی کردیں گے یا وہ آپ کی سکن کے اوپر ایک ایسی لیئر بنا دیں گے کہ آپ اس کو لکانا پسند نہیں کرتے اس واجہ سے لوگ اوائیڈ کرتے ہیں کہ وہ سن بلک نہیں اسکارے ان دو ریزن کی وجہ سے زیادہ سن ڈیمیج ہوتی ہے سکن اور زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تھنڈے علاقے ہیں مری یا ایسے والے علاقے وہاں کے لوگوں کی سکن زیادہ ڈیمیجڈ اور رنکل زیادہ اس کے ریزن بھی یہی ہے کہ وہاں پہ سن ایکسپوزر ان کا زیادہ ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ گھوم پھر رہے ہیں یا وہ زیادہ ان کی کوئی جینز میں ایسی چیز آئی ہے I think it's because of the environmental damage جو وہ زیادہ ایکسپوز ہونے کی وجہ سے ان کو experience کرنا پڑتا ہے number one is that sardیاں کو بلکو بھی لائٹلی نہ لیں sardیاں needs extra care for your skin Moisturizing کی بھی point of view سے اور sun protection کی point of view سے بھی تو یہ دو ریزن سے اگر آپ دھوپ میں کام کر رہے تھے نیچے گا سن ڈاک لگا کے اوپر کوسیمیٹک کر لیتے تھوڑا بہت ضرور پروٹیکشن کر لیتا یا اکلیسٹ تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسا ایریا جوز کر لیتے جہاں پہ سن شید ہوتا تھوڑا سا شیدی پیس وہ زیادہ بھیتر رہتی ہے that's true I think ایک پوائنٹ یہ بہت ویلید ہے کہ سرگیوں کی دھوپ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا مزا آ رہا ہوتا ہے ہم لوگ اس میں زیادہ اس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں ہم لوگ زیادہ وہاں پر لوگ بیٹھ کے باہر فروٹس کھاتے ہیں لوگ باہر بیٹھ کے چائے پیتے ہیں لانز میں بیٹھ جاتے ہیں exactly اور زیادہ دن کے ٹائم جب پر پیک ہوتی ہے الٹر وائلٹ ریز کی جو پیک دیوریشن ہے وہ تقریبا 9 ایم سے لے کر سرگیوں میں 8 ایم تو 9 ایم سے لے کر تقریبا 3 پی ایم تک بہت زیادہ الٹر وائلٹ ریڈیشن ہوتی ہیں تو وہ ٹائم زیادہ کوشش کریں اس کے بعد دھوپ ڈھل جاتی ہے اور ڈھلتی بھی دھوپ میں بھی الٹر وائلٹ ہوتی ہیں اچھا سن بلوک کے اوپر بھی بہت زیادہ ویوز ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایس پی ایف جو سن بلوک کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ ایٹی ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ 60 ہونا چاہیے ایک اور کچھ پر تالرجز میں جو پر سے دن ملے انہوں نے کہا نہیں یہ اٹی سکٹی تو فورنسکن کلیے ہماری تک سکن ہوتا ہے ہمیں تو 30 سے زیادہ چاہیے ہی نہیں اور ایٹنی ویریےشن ملی ہیں آپ ویو ٹھیکن کی کتنا ہونا چاہیے ہماری سکنس کے لیے اچھیلی جیس سن پروٹیکشن یا جو سن بلوکس ہوتی ہیں اس کے اندر دو ترہہ کے اپنے کرکٹر کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ بولنگ کرتے ہیں تھوڑا سوڑا سوڑا یا گرین یا وائٹ پینٹ ایک چہرے کے پر ڈگایا ہوتا ہے اس پیسیفک ایلیہ پر چیکس پر نوز کے اراؤنڈ یہاں فیزیکل ایجنس ہیں لیکن وہ پینٹریٹ ہی نہیں ہونے دیتے ہیں سن لائٹ کو اپ تو یو سکن اوپر ایک لیئر بنا دیں گے زیادہ تر زنگ اوکسائید ہوتا ہے یا ٹائٹین اوکسائد اس طرح کے پارٹیکلز ہوتے ہیں میٹلز ہوتے ہیں جو ریفیکٹ کر دیتے ہیں ریز کو کچھ منرلز ہوتے ہیں جو کہ ابزورب ہونے کے بعد الڈراغوائلٹ کی ڈیمیجن جو اس کی کی پیسٹی اس کو ریڈیوز کر دیتے ہیں پاکستان میں یہ ہے کہ ہم لوگ کمبینیشن میں اپنے سن بلک اس کو ہم کمبینیشن میں ایک تو وہ تھوڑا سا آپ کے اوپر ایک لیئر بھی بنا دے سکن کے اوپر بہت سے لوگوں کی ویوز کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں SPF 40 is enough کچھ کہتے ہیں SPF 15 is enough یہ جو سن پروٹیکشن فیکٹر SPF ہے جس صرف ایک certain kind of الڈراغوائلٹ کے اوپر ہم لوگ نے تیسٹ کیا ہوتا ہے it is not for UVA and B mostly کسی ایک الڈراغوائلٹ رے کو انہوں نے تیسٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے مطابق SPF سے کھاتے ہیں پاکستان میں رہنے والی جو خواتین ہیں میرے کیا ہمیں SPF 40 50 ضرور لینا چاہیے میں تو یہی ایدوائز کرتے ہیں کچھ میں نے کسی سے سنا کہ جب آپ کچھن میں بھی جا رہے ہوں چولا پک کے سامنے ہوں تو تب آپ سن بلوک لگائیں میں کافی وہ ہی کہ الڈراغوائلٹ ریس ہیٹ ہے لیکن کوئی شوائیں تو نہیں ہے ہم لوگ اس لئے کہتے ہیں گھر پہ بھی سن بلوک لگائیں ہم لوگوں کے اندر تریند ہے کہ ہم لوگ اپنی وینڈوز کو سارا ٹائم کھول کے رکھتے ہیں ہم لوگ کھڑکیاں اپنے کرٹن ہٹاتے ہیں وہاں سے بہت سن لائٹ آتی ہے اور کچھن میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگوں کے یہاں پہ تریند ہے کہ کچھن کی وینڈو ہمیشہ کھولی رہتی ہے تو وہ اس میں سن لائٹ کی وجہ سے یا اس طرح کی جو سٹوڈیو لائٹس ان کے ساتھ ہوتا ہے ہے اس پر نیم رہی سن لائٹس ہے جو سٹوڈیو لائٹس بھی بہت زندگیگ یک ہوتی ہے ہم لوگ جو ہماری وائٹ لائٹ ہے جو گھر میں ہم لوگיאوز کتے ہیں آپ بھی کار رسکتے ہیں اگر آپ کے پاس کئی سوال بھی اپنی سکن سے ریلیٹیڈ سردیاں کراچی میں بھی کچھ کچھ سردیوں نے ہم پہ بھی کرم کیا ہے جہاں سے یہ آئی ہے وہاں تو بہت زیادہ زندی ہے وہاں تو بہت زیادہ ہے اسلامباد میں شدید تھند ہے وہاں پر تو سنو فال بھی ہو گئی ہے اسلامباد میں؟ نہیں اسلامباد میں نات exactly ماغلہ سپے گئی ہے اچھا میں نے کہا اسلامباد میں ہو گئی ہے یہ کیوں نہیں ہم نے سنا بیٹھ اچھا آپ جو بھی آپ جواب لینا چاہے وہ آپ جواب لے سکتے ہیں اچھا امیرہ اب تو اتنی زیادہ پروگریشن ہو گئی ہے سکن کے اندر پہلے بیسک ٹوٹکے ہوتے تھے اس کے بعد پھر کسپیٹولوجیس اور ڈرمیٹولوجیس کا ٹرینڈ آیا اب آپ لوگوں کے پاس بھی اتنی ساری ٹیکنالوجیز آ گئی ہے لیزر آ گئی ہے پتہ نہیں مایکرو ڈم تو مجھے بتائیں کہ اگر جرائے سکن کی بات کریں تو ایک تو آپ نے کہا کہ پروٹیکشن کریں مویسچرائز کریں اگر کسی کی بہت زیادہ ڈامیج ہو گئی ہے اب اس کو بہتر کس طرح کریں اس کے لئے کوئی لیزر ٹیکنالوجی میں کسی میں کوئی ہے علاج اگر آپ سکن ری ہائیڈریشن کی بات کر رہی ہے کہ جو اوور ڈرائنگ کی وجہ سے جو رنکلز آ جاتے ہیں یا جو سکن ڈامیج یا ایج لک آ جاتے ہیں اس کے لئے لیزر سے بہتر یہ ہے کہ آپ ری ہائیڈریشن ٹیکنیکس ہیں جو انجکٹیبل ٹیکنیکس ہیں بھی ہائیڈریشن یا آپ کہتے ہیں اس کو واتر تہریپی بھی لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں میزو تھے پی بھی اس کو کہا جاتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ آپ ری ہائیڈریشن کر سکتے ہیں اور اس میں چھوٹے مایکرو انجکشنز دیا جاتے ہیں کسی بھی بوڈی پارٹ پہ ہاتھوں کے پر بھی انجکشنز لیا جا سکتے ہیں نیک کے اوپر فیس کے اوپر جہاں پر بھی آپ کی سکن عبر درائید ہے رنکلد ہے آپ وہاں پر یہ انجیکشن سے لگوا سکتے ہو اس کے اندر کچھ ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں جو water holding capacity ہوتے ہیں جن ایجنٹس کی جس اسے گلسٹرول ہوتا ہے hyaluronic acid ہوتے ہیں اس میں water retention properties ہوتے ہیں اور وہ rehydrate کرتے ہیں اس کے لائے اس کو ایدر ویسے انٹی ایجنگ کے طور پر پوری دنیا میں یوز کیا ہے اچھا سوی بات کرتے ہیں کولر ہمائے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اچھا ایجنگ کی آپ نے جو بات کی اب جن لوگوں کی خاصت اگر سردی سے میں دوبارہ بات کروں کہ سردیوں کی وجہ سے رنکلز ہوتے ہیں رنکلز اگر زیادہ رہے تو وہ ایجنگ کی طرف بھی جانا شروع کر دیتے ہیں خاصتا بجے ساپنے تھنڈے علاقوں کی بات کی مری سوات اور اوپر نوردن اریاز جو ہمارے ہیں کیونکہ وہاں پر تھنڈ زیادہ ہوتی ہے اس لیے لوگوں کی سکن ورنکل زیادہ رہتی ہے اس لیے وہ ایجنگ کا پروسس مجھے لگتا ہے کہ جلدی شروع ہو جاتا ہے اور پھر اچھا اب میں فورٹن کال لے لیتی ہوں مریم ہے جی بھولوال سے ہاں جی دیجے سلام علیکم مریم سلام علیکم اسلام جی کیا ہاں چال بیلکل ٹھیک ہوں اپنی سنچ میں فلکل ٹھیک ہوں آئے ہم جارہ گپ شب کرتے ہیں اور مریم بھولوال کیس ہے مجھے سکن کے بارے میں پوچھنے میں درک سپورٹس ہیں جو کبیلکل نہیں جا ہاں کہ ہاں کس بتائے درک سپورٹس ہے پوچھے یہ بہت زیادہ ہے جہرے ہیں درک سپورٹس ہیں بہت زیادہ ہے میلا کچھ پوچھکا چاہیں گے اپنے کی سکن کے اوپے درک سپورٹس ہیں مریم درکس ہیں جا بہت زیادہ ہے اور میں بہت پاری کریم یوں کرتی ہوں لیکن پھر بھی وہ نہیں آپ نے کسی کنسلٹن کو ڈرمیٹوریجس کو سکن سپیشلیس کو پہلے دکھایا ہے جی ہاں میں نے دکھایا ہے انہوں نے کہا کبھی اس کا کوئی نام بتایا انہوں نے مجھے بس کریم دیئے لیکن کوئی بھی سہی اثر نہیں کرتی کریم اچھا ٹھیک ہے آپ سنتی رہیے مریم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جواب دے دیں اگر یہ وہی ہے جو میلا سمجھ رہی ہے کیا کہیں گے I think freckles بہت کامن سی چیز ہے جو سکن کے پر چھوٹے سپورٹس کی طرح یا تل کی شکل میں سکن کے پر اپیر ہوتی ہے انیشیلی دو تین ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایج کے ساتھ ساتھ بھڑتے جاتے ہیں اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سن پروٹیکشن کریں تاکہ کم سے کم بنے اور اگر بن گئے ہیں تو جو انٹی پیگمنٹری کریمز ہیں وہ کچھ تھوڑا سا ہلپ کرتے ہیں بہت زیادہ ہلپ نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور ان کو آپ کو سپیشل تکنیق ساتھ کے ساتھ اگر بن گئے ہیں اور وہ سپیشل تکنیق ساتھ کہیں ایک بریک لیتے ہیں سوری بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو دوار سے جوائن کریں گے میری اپنی میز چھوٹی ہے کوئی ساڑی تین سال کی وہ بھی سامباد میں رہتے ہیں اور اس کو بھی ایکزما ہے تو وہ سردیوں میں بڑھ جاتا ہے تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے بچوں کے جو ایکزما ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اٹوپک جرمتائیٹس سپیکٹرم اف ڈیزیز ہے یا تو بچے کی سکن صرف ڈرائے ہوگی سنسٹیو ہوگی اس کے چیکس ریڈ ہو جائیں گے کوئی بھی بولن کلوڈز پہنے گا اس کو ریاکٹ کر جائے گا ہیٹ میں جائے گا اس کے چیکس ریڈ ہو جائیں گے وہ ریاکٹ کرے گا اس کے باڈی فولڈز ٹرائے ہوں گے اس طرح کی چیزیں یہاں پر جس کے باڈی فولڈ ہے جنر سے آپ کی باڈی مرتی ہے فولڈ ہوتی ہے جو جوائنٹ ہوتا ہے یہ ایریاں سہی یہ ایریاں زیادہ بچوں کے درائے ہوتے ہیں ایک سٹیپ اگر اور آگے چلے جائیں تھوڑی سی اور سویر اس کی فارم میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ساتھ رائنائیترس ناک بہنا ایلرگیز ہونا آنکھوں کے اندر اچھیں ہونا پانی آنا اور ہیٹیوڑ آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ سنسٹیوڈیا اور ایٹوپک بچوں کا اکثر آئے ایریا ڈامیج اور یہ بچے جب گرو کرتے ہیں they sometimes grow out of this disease اور sometimes ایسے ہوتا ہے کہ they cannot grow out of the disease اور وہ adult life میں بھی ان کے ساتھ ہی رہتا ہے but mostly یہ disease with age بہتر ہو جاتے ہیں بہتر ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے بچوں کو تھوڑا سا کیر فول رہنا چاہیے جو اس کی دوسری سائی ہے اس میں اسماتک بھی ہو سکتے ہیں بچے یہ بہت سمپل سکن تک رہ سکتی ہے بچوں کی ان کے ساتھ اور ایک بچوں کی ایریا سکتی ہے اور بہت ہائے لیے بل پیٹا کھیا بہت زیادہ بہت سکتے ہیں لیکن کیا کیا جا سکتی ہے ان بچوں کی دوسری سمپل کپڑے ان کو پہنائیں ایسے کپڑے پہنائیں جس کی انٹرل لائنگ کٹن کی ہو اگر نہیں آویلیبل تو نیچے ان کو ایک پتلا سا کوئی ململ کا کوئی سوٹی کپڑا نیچے پہنائیں جو کیا پڑے دیتے ہیں فرمیکنس و چیزیں پاوڈرز یہ بلکل مکیوز کروائیں اور داریکٹ سکن پر تو بلکل نہیں لگائیں اگر آپ کو خشبو لگانی بھی ہے تو کپڑے پر لگائیں بچوں کو پرفیوم سے فرمیکن سے دور رکھیں بچوں کو کوئی بھی دوایی جس طرح ہمارے میں فوراں سے دے دیتے ہیں اس طرح دوایاں ان کو بہت زدہ نہ دیں کوئی بہت ریکوائی دوایی ہے یہ دکٹر سے جا کے اس کے بعد بچوں کو دوائی سٹارٹ کروائیں اس کے لابے ہیٹنگ سسٹم کا بہت خیال رکھیں کہ بہت ڈرائے آپ کا گھر کا انوارمنٹ ڈرائے اور ہیٹرز آن کرتے ہیں یہ سمپل ریمیڈیز ہیں اور امولینٹس یوز کریں آپ جو آم پیٹرولیوم جیلی ہوتی ہے نیلانے کے بعد بچوں کو ہلکی سی وہ لگا دیں تو ان کی سکن سکن رہے گی اور اگر تھوڑی سی دیزیز کنٹرول میں نہیں آ رہی پھر ہم لوگ مائل بچوں کو بہت ہی تھوڑے دنوں کے لیے ایک مائل کو سٹیروائی ٹائپ کا امولینٹ یا کوئی آئنمنٹ دے دے پھر فور ویڈی فیو دیز ویڈ انٹی ایلرگیز اور وہ اسی سے سی سٹل ڈاون ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ زاہیدہ ہے جی سکھر سن سے بات کرتے ہیں سامنے کم زاہیدہ کیا حال چاہل ٹھیک تھا گا ٹھیک کیا پوچھیں گے ارمیلت مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی چھائیاں بہت زیادہ ہیں چھائیاں بہت زیادہ ہیں چھائیاں بہت زیادہ ہیں چھائیاں آپ کی عمر کیا ہوگی 45 45 ہے اور دس سال سے آپ کو چھائیاں آپ نے انجیکشن لگوائے تھے کنٹرہ سکتے بات اس کے بعد ہوں گیا ہے آپ نے انجیکشن لگوائے تھے آپ نے انجیکشن لگوائے تھے آپ نے انجیکشن لگوائے تھے دس سال سے چھائیاں ہیں دیفنیٹلی وہ جو انجیکشن کی بات کر رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو کونٹرسپٹیو جو انجیکشن ہوتے ہیں اس طرح پر انجیکشن جس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں چھائیاں کے بہت سے ریزن ہوتے ہیں پاکستان کے اندر چھائیاں بن رہی ہیں ایک دوسانی ایک پوزر جنتک کچھ پروblemز ہیں اور یہ جتی بردھ کنٹول پلز ہیں انجیکشن لگوائے تھے ان کے ساتھ چھائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور پرگننسی ریلیٹیو کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تھوڑی سی کیر کرتے ہیں اور پرگننسی ریلیٹیو کے بعد یہ ہوتا ہے کچھ لوگ کیر نہیں کرتے اور آئرین ڈیفیشنسی بھی ساتھ آ رہی ہے ڈائیٹ بھی اچھی نہیں ہے اور دو تین پرگننسی سکنزیکیٹیو ہو رہی ہے تو اس میں پھر یہ مسئلہ تھوڑا سا پرمننٹ ہو جاتا ہے جو ابھی انہوں نے بات کی کہ دس سال سے ہیں اور وہ جاہ نہیں رہی ہیں اس کو کوئی طریقہ ہے اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کی چھائیاں ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں ان کا ڈیفینیٹ علاج ہے اور یہ بہت امپروو ہو جاتے ہیں کئی لوگ ایسے بھی دس سال پندہ سال سے ان کو چھائی ہیں لیکن جب وہ ٹریٹمنٹ ریگلرلی اپنا شروع کرتے ہیں تو دے امپروو اور یہ نہیں ہے کہ چھائی ایک دفہ ختم ہو گئی ہے تو وہ بس اب چھوڑ دیں سب کچھ کرنا وہ دبارہ بھی آ سکتی ہیں وہ وہی جو وہی ایریا جو ہے وہ باد میں دبارہ پکڑ لیتا ہے ایک اور کولر ہے جو ان کی پہلے دراپ ہو گئی تھی جلدی سندھ سے بات کر لیتا ہے سلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں میں نادیا باؤتر اسلام آباد سے جی نادیا بلکل چیک ٹھاک آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر میرے دکٹر ساپا سے جلدی سے جی جی نہ سبکا تو تھی بات کرنے کی کوئی بات نہیں دبارہ بارہ ترائی کی جی مجھے کسی نے کہا تھا جو حسنا فریکل کا جو ہے فریکل کا بھی ختم نہیں ہوتے کام ہوسکتے ہیں تکن ختم نہیں ہوتے اسで ایک کریک یا غلط اسے پہ لکنٹھ سے اسے پہ لٹی کریوں کا ناکر آپ کیاں اس وجہ سے وہ ختم نہیں ہوتے ہیں لیکن فریکل سل ایک سپویڈر کے ساتھ وہاں پر تھوڑے سے پیگمنٹ بنانے والے سیلز اکٹھی ہو جاتے ہیں اچھا تو وہ اچھا 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 اگر آپ نے آپ کے آرٹلز فریکلز ہیں آپ کے ساتھ رکھلز ہیں آپ کے ساتھ رکھلز ہیں آپ کے ساتھ رکھلز ہیں تو دو چار مانچ مہینے کے بعد آپ کو دو تین اور فریکلز مل جائیں گے فیس کے اوپر تو اس وجہ سے اچھا چھے کہنا چھایں گے ڈاکٹر ارمیلا ہمارے ساتھ ہیں میلے اکٹر ارمیلا فیس کے باس ہے ملے اللہ کہ سورگیو کونٹر انجھ olds آپ کی سینڈیٹوڑی جس کے جو میں آپ کی سینڈیٹوڑی آپ کے ساتھ ساکر خیم تکر ساہیدہ بلکل پوچھتا ہے شکریہ سکندر صاحب کال کرنے کے لئے کوئٹا کی جیسی جیسی ڈرائے موسم کے لئے کونسی کریم اب کریم کا نام تو ہم لوگ نہیں اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ اگزاک کوئی کریم بتا دیں بات جو بھی اچھے برینڈز کی کریم آویلیبل ہیں وہ یوز کریں لیکن سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ بہت گرم پانی نہ یوز کریں نہانے کے لئے نہانے دھونے کے لئے جس سے وہ جو درائی سکن ہے وہ اور اور درائی ہو جاتی ہے اس کے لابہ فورا نہانے دھونے کے بات تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی ضرور لگا لیں کہ وہ نہیں لگا سکتے ہیں اولیوویل ضرور اپلائے کر لیں صحیح اس کے بعد اگر آپ کوئی سابی مویشترائزر یوز کریں گے وہ آپ کو ایڈیٹ بینیفٹ دے گا اچھا اولیوویل کا مجھے بتائیں گے موہ پہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے موہ پہ لگا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں کیونکہ اولیل لگانے کی وجہ سے جن کو اکنی ہے موہ پہ لگانا چاہیے سکتے ہیں لگانا چاہیے موہ پہ لگانا چاہیے موہ پہ لگانا چاہیے اور یہ کوئی زیادہ مہنگی چیزیں بھی نہیں زیتون کا تیل اور پیٹرولیم جیلی آپ جو ہے نہانے کے بعد یا جب بھی اپنی سکن کو واش کرتے ہیں اس کے بعد نگائیں گے تو درائنس کام ہوگی سلمہ ہم آئے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم کیسی آپ ٹھیک 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 ہوں میں کیا کہنا چاہیں گی سلمہ میں یہ پہلے کہنا جاری پی کہ اگر یہ جو سکن بہت ڈرائی ہو جاتی بچوں کی بھی جیسے وہ اوپر بن جاتے ریڈ ریڈ سے تو وہ کیسے ان کو دور کیا جائے بچوں کے سکن پر بچے کی عمر کیا ہے بچے ایک ہے چھے سات سال کا ہے اور بچھی چھے سال کی ہے اور چھوٹا ہوا ہے ان کے سیروں پر نا وہ جیسے سردی سے بن جاتے ہیں جیسے نا اچھا درائنیس کی وجہ سے دھبے بن جاتے ہیں تو اس کا کیا کریں بلکل ابھی ارمیلا سے بوچھتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کے لیے سلمہ تینکیو ہاں جی بچوں کے سکن کے اوپر چھوٹے سے اوپر ایک لیئر آجاتی ہے اس کو خود سے ریمووو نہیں کرنا زبدستی ریمووو نہ کریں کہ چھلکا اتارنے کی کوشش کریں کیونکہ نیچے زخم بننے کا چانس ہوتا ہے اچھا سوپ بچوں کے اندر بلکل یوز نہ کریں آوائیڈ کریں جو ہارش سوپس ہیں وہ بلکل مت یوز کریں سب سے امپورٹن چیز ہے بہت گرم پانی نہیں یوز کرنا اور عام سمپل جس طرح ابھی پہلے بتایا تھا لائٹ سا پیٹرولیوم جیری لگائیں گے وہ ایک دو دن میں بہت دیکھیں گے کہ بہتر ہو چکا ہوگا سمٹمز دوائی کی بھی زیرورت پڑ جاتی ہے جو کہ mild ointment based جو سٹیرویڈز ہوتے ہیں بہت mild 1% ہائیڈوکورٹیسون کی فارم مل جاتے ہیں سوڑے سے سٹرونگر سٹیرویڈز بھی ہیں لیکن ان کو پھر یہی بات ہے کہ ان کو لانگ ترم یوز نہیں کرنا ان کو آپ نے ایک دو تین دن ایک ویک سے زیادہ نہ استعمال کریں بکوز پھر آپ دیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ان دوائی کے پر ٹھیک تو وہی چیز ٹائٹ رہے ہیں پیٹولیوم جیلی ٹائے ضرور کریں بلکل لائٹ سی کوئی بھی آئی سے مویسٹریزر یوز کر لیں بہت دیکھ اولیو ویل اور پیٹولیوم جیلی آزاد کشمیر سے ہمائے پاس کال ہے کہاں کہاں سے کال زاری ہے السلام علیکم سلام علیکم جی والیکم السلام کیا حال ہے آپ کے جی اللہ کا شکر آپ سنائیں میں بلکل ٹھیک ہوں آزاد کشمیر کا موسم کیسا ہے پچک رہió سے گوہ میں ایک بہت خرصیص ہے اس وقت سے گوہ میں لائے اور شاید기가 کشمیر سے کٹ کر لگے پر کیسے بہت خرصیصیاں اگر آپ سے کشمیر کیا کہنا چاہہے گے میں براح سکتا نہیں چاہتے ہیں میرے اس وقت سے بہت سکتا ہیں ہ کے میری دو آنکو کی میچ stri Room آپ کے در مہم خرصیص کا خیار تحیل ہے س Greeks خند temen پچک رہم در مہم خرصیص رکر ہے اچھا دارک سرکلز ہے وہ ختم نہیں ہو رہے سر یہ آپ کے شروع سے مطلب پچھ کے پیدایش ہی ہوتے ہیں یا آپ کے آجتا آجتا تقریباً پانچے چھے سال سے پانچے سال سے ٹھیک کچھ پوچھتا چاہیے ایج کتنی ہے آپ کی ایج کتنی ہے سر ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سکس اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوچھتے ہیں بیمیلا بلکل بلکل بہت شکریہ شو دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے جیر میلا دارک سرکلز دارک سرکلز چھے ہیں یہ جنیٹک پروبلم ہے اس کا جین آٹسومل ڈومیننٹ ہے ہماری ریس کے اندر مطلب کہ ٹرانسفر ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے ایک سے دوسری جنریشن کے اندر اگر ڈیویلپ ہو چکے ہوئے ہیں اب آپ اس کیلے کر کیا سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا کلر کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کیونکہ وہ جب ایک تو وہاں پہ ٹرپ بنا ہوا ہوتا ہے لائک اندر سنکن تھوڑا سا ایرہ ہے خدا بنا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ میں کلر بھی خراب ہو جاتا سکتے ہیں اور تھوڑی رنکل سکتے ہیں آپ جو ہلپ کر سکتے ہیں آپ ان چیزوں پہ ہلپ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے ٹھیک ہے سن بلک یوز کر کے لائٹ بہت مائل قسم کے انٹی پیگمنٹری کریں آپ ان کے کلر کو کریں گے اور اگر آپ نے کمپلیٹ لی وانتو گیت ریڈ آف دیکھ پوڑی بنی دیپریشن تو اس میں فیلرز لگ جاتے ہیں فیلرز انجکٹی بل ٹکنیک ہاں جی بلکل وہ وہاں پہ فیلر پہ جاتے ہیں لیکن اچھا مجھے یہ بتایا انمیلا سوری میں آپ کی بات کاٹتے ہیں کسی کے ڈرک سرکل آپ نے فیلر لگایا میری انڈسٹیننگ یہ کہ اپٹیکل ایک اس کا ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے ڈیپ کے ساتھ اور پھر ڈرک چھو کلر وہ بہت زیادہ ڈیپ لگتے ہیں زیادہ ڈیپ نہیں بھی ہوتے لیکن وہ زیادہ ڈیپ لگتے ہیں تو اس میں بہت ہلپ مل جاتی ہے لوگوں کو کہ آپ چیز کو فیل کروا لیں بہت امیرمینت خدا بھروا بھی سکتے ہیں بہت سکتے ہیں ٹکنالوجی لیکن وہ پرمنیٹ نہیں ہوتا remember it is not permanent you have to redo it after nine months eight months صحیح تو اگر آپ لگا بھی لیں گے فیلر تو آٹھ نو مہینے تک چلے گا ڈیپ ساری کالز آ رہی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اسلامباد میں اگر رہتے ہیں تو آپ خود بھی جا کے وزیت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈیپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ کی کال نہیں ملی آپ ہمیں ایمیل کیجئے ساری ایمیلز ارمیلا کو فورڈ ہوں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ زیادہ دیکھیں ہم باخبر سویرہ میں ہمارے ساتھ کون ہے جی کال پہ ہلائو سلام لیکم سلام لیکم والیکم السلام ٹی وی کا وولیوم آجتہ کر دیجئے اور پھر جو سوال چاہے کر لیں لائن ڈروپ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہر پروگرام میں کہ پلیز کال کرنے سے پہلے ٹی وی کا وولیوم کم کر دیا کیجئے تاکہ ایک تو ٹائم بیس نہ اور ایک ہمیں آپ کی آواز کلیر لی آجائے اچھا بہت سا ایک مجھے سوال آرہا تھا ذہن میں کہ ایکنے جو ہوتی ہے دانے سکن پہ جب سردیاں نہیں ہوتی ڈرائے ویدر نہیں ہوتا تب تو پھر یہ کہا جاتا نا کہ ٹھیک ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے درائے ویدر میں وہ لوگ جن کے آلرہی دانے تو سکن ڈرائے ہو گئی ہے لیکن آکنے ختم نہیں ہو رہی تو وہ کیا کیا کریں مویسٹرائز کریں گے تو وہ اگریویٹ بھی ہو سکتی ہے اور بڑھ سکتی ہے آہ ووٹر بیس جو بھی مویسٹرائزرز ہیں وہ یوز کریں ان کو یہ اگریویٹ اور پیٹریولیون جیلی چیزیں نہیں یوز کرنی لیکن تھوڑا سا اپنے سکن کا خیال ایکسٹر کیر کرنی پڑے گی انہوں نے بہت زیادہ گرم پانی نہیں یوز کرنے کہ ہم ایل ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ فریقیونٹلی فیس واش کرنے والی ایک حیبیٹ میں چلے جاتے میں چلے جاتے بلکل بی نہیں موسیقی 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 چہرے کے اپنے بلیک الگے پرکل ہیں وہ دان سے ہیں ٹھیک ہے ان کو شگر ہے وہ دان بڑے ہو رہے ہیں کس جگہ پر ہیں کس جگہ پہ ہیں چہرے کے چہرے کے اوپر گال کے اوپر گال کے اوپر بلیک سپوٹس ہیں کافی سارے یا ایک ہے کافی سارے ہیں شگر بھی ہے نا وہ دانے نمہ بنتے ہیں وہ انا پر زخم ہو جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ نے بیسے دکھایا ہے کسی ڈاکٹر کو کان جی ڈاکٹر سے بات کی ہے وہ انگیشن ہو رہے ہیں وہ میں گیدھی ٹیوب بیٹنا ویٹ ٹیوب دی تھی اچھا ٹھیک ہے نہیں پڑا ٹھیک ہے تھانکیو فر کالنگ بہت چکریہ کیا کہیں گے ارمیلا ایک ریکویسٹ ہے کہ بیٹنا ویٹ بلکل نہیں یوز کریں دانوں کے اوپر پلیز اور کیونکہ شگر ہے ڈیابیٹیز ہے ڈیابیٹک پیشنٹ زیادہ پرون ہوتے انفیکشن کے ان کو بار بار انفیکشن ہوتا ہے یا فولیکلائٹس ہوتا ہے جس کو ہماری زبار میں فولیکلائٹس کھا جاتا ہے اگر فیس کے پر ہو رہا ہے اور اس کا وہ نشان چھوڑ کے جا رہے ہیں یعنی پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پیگمنٹیشن ہو رہی ہے ان کو صحیح زخم کے بعد دانہ بننے کے بعد وہ نشان چھوڑ جاتا ہے اب اس نشان کو ختم کرنے کے لیے انٹی پیگمنٹری کریمز ہوتی ہیں وہ لگائیں گے تو تھوڑا بہت دا کم ہو جائے گا اس وقت انسٹنٹلی جا کے ریڈنیس کو اور وہ جو اس میں پاس بن رہا ہے وہ جو پورا پروسسس کو سلوڈاون کر دیتا ہے پٹ انٹ سیم ٹائم امیونٹی بھی کم کر دیتا ہے اور وہ بعد میں سکن ڈیپینڈنٹ ہو کے اور زیادہ دانے بنتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس نشان کی کوئی بھی سٹیرویڈ کریم کو زیادہ استعمال کریں گے تو ایک لیمیٹ کے بعد ایک وقت کے بعد آپ کی سکن یوسٹو ہو جائے گی اس سے وہ کہتے ہیں نا بچے کو ایک تھپڑ ماریں گے روز تو بچہ آدھی ہو جائے گا پھر وہ کہے گا دو تھپڑ مارو تو علاج ہوگا تو سکن بھی ایسی وہ ڈھیٹ ہو جائے گی اس کو ڈھیٹ نہ کریں سیکنڈلی وہ سکن کو ڈیمیج بہت کرتی ہے بعد میں رنکلنگ کا پروبلم ہو جاتا ہے بعد میں اس کی وجہ سے انہیں دیکھا ہے کہ لوگوں کو چیرے پر بال جادہ نکل رہے ہیں اکنی بن رہی ہے جو کہ سٹیرویڈ بیسٹ سٹیرویڈ کیم یوز کرنے کی وجہ سے ایک نی ہے monomorphic اسم کی ایک نی بن رہی ہو اچھے ہیں سارے پروbleم سٹیرویڈوسیج کی وجہ سے نفیر صورت مسرمیلہ سارے سوہہہ مواہر تو آپ کے لئے ہیں تو انشاءاللہ we will have you again بہت شکریہ زیادہ آم بات